اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤں کیا ہے الکریم بیکرز اینڈ سیو مارٹ علی آباد ہنزانی اسلام علیکم ناظرین پروگرام آواز ہنزا میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان سیما کرن ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سادیا دانش صاحبہ بہت شکریہ سادیا دانش صاحبہ آپ نے ہمیں جوئنگ کیا سادیا دانش صاحبہ بہت شکریہ سادیا دانش صاحبہ آپ کا اب تک کا سیاسی کریئر کیسے رہا شکریہ بہت آپ کو رہنکہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور آج اس سیشن کے لیے ہم بیٹھیں چونکہ وہ الیکشن کا ٹائم بھی ہے تو کچھ چیزیں جو نے وہ ڈسکس ہو جائے سیاست بیسکلی میں بنیادی طور پر ایک سیاسی گھرانے میں افلیئٹیڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ افلیئٹیڈ ایک گھرانے میں میری پیدائش ہوئی لیکن میری شادی جو ہوئی وہ ایک پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم کارکن ہوں سمجھتے ہیں آپ اور بڑے سینئر رہنما رمضان دانش کے ساتھ ہوئی تو شروع میں تمہیں خیر فیم میں ایکٹیو نہیں تھی لیکن انفرچنلی جب میرے ہزبن کی اسیسینیشن ہوئی 2005 میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے یہ ریسائیڈ کیا کہ پیپلز پارٹی اور رمضان دانش کا جو ایک رشتہ تھا ایک تعلق تھا اس کو برقرار رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان میں خواتین ونگ کی پریزیڈن کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور انہوں نے میرے اوپر بڑا ٹرسٹ کیا اس وقت گلگت بلتستان میں کوئی خواتین ونگ ایکٹیو نہیں تھی کسی بھی پارٹی کی پلیٹیکل پارٹی کی کوئی خواتین ونگ نہیں بنی ہوئی تھی پہلی دفعہ یہاں پہ ہم نے پیپلز پارٹی کی رومین ونگ آرگنائز کی دن ہم نے 2009 کے الیکشنز میں باقائدہ خواتین کو موڈلائز کیا پہلی بار تھا کہ خواتین کے جلسے ہوئے بڑے بڑے اور ان کو اپنے ووڈ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور وہ بڑے اس کے ساتھ باہر نکلیں انہوں نے ووڈ بھی کیا اور انہیں پتا بھی چلا کہ گلگت بلتستان کے پولیٹکس میں عورتوں کا کیا کنتار ہو سکتا ہے تو وہاں سے میری سیاست کا یہ ایک سفر شروع ہوا اور اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو انہوں نے مجھے پھر ریزرف سیٹ پہ خواتین کی سیٹ پہ پہلے نمبر پہ مجھے انہوں نے نومینیٹ کیا اس کے بعد مجھے گیبنٹ میں نومائن دیگی ملی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں میں منسٹر بھی رہی انفارمیشن کی ٹورزم سپورٹس کلچر کی اور اسی طرح سے جو بھی معاملات تھے گلگلت بلتستان کے اندر چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہوں چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہوں چاہے وہ امپلوئیز کے حوالے سے ہوں تو اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا اور سپیشلی سیکٹیرین ہارمینی کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا اس طرح کی حکومت نے سہی میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آنے والے انتخابات کے لئے کوئی ایک تاریخ مختص نہیں ہو رہا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک دو دن میں ہو جائے گی چونکہ اس دن ہماری میٹنگ بھی لی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ جو چیف کورٹ کا جو ڈیسیزن ہے اس کے مطابق ہم بہت جل اس کو نوٹیفائی کرنے والے ہیں تو جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے اے دن وہ بتا دیں گے تو پھر اپنی ایکٹیوٹیز سٹارٹ کریں گے ویسے تو پولٹیکل پارٹیز سب نے اپنی ایکٹیوٹیز اپنی کیمپین شروع کیے بے شک کرونا کا ایک خوف و حراس تو ہے لیکن ایس اوپیز کو متنظر رکھتے ہوئے ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی کیمپین جاری رکھے ہیں اگر ہم ہنزہ کی بات کریں تو ہنزہ میں آپ کی پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی خاتون کارکن ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں ہنزہ کی جو خواتین ایکٹیوٹی جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں پولٹیکس میں یا کسی اور فیلڈ میں وہ موسٹلی ہنزہ سے باہر بیسٹ ہیں جیسے گلگت میں بہت ساری خواتین ہیں جو ہنزہ کی تو ہیں لیکن وہ گلگت بیسٹ ہیں اس وجہ سے شاید لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ نمائندگی ہنزہ کی نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر نمائندگی تو ہنزہ کی ہے اسی طرح پولٹیکل پارٹیس میں تمام خواتین میرے خیال میں کافی ساری خواتین ہیں جو ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیس میں ایکٹیو ہیں ہماری اپنی وہاں پر پوری ومن ونگ ارگنائزڈ ہے اور وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن جو ایک مین جو ایک رول ہوتا ہے وہ وہاں میرے خیال میں جو پولٹیکس کے اندر وہ والی خواتین زیادہ تک وہ گلگت بیسٹ ہیں کیونکہ وہ ہیڈکوارٹر ہے تو وہ سیٹی میں زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے شاید تو آنے والے انتخابات کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کی پارٹی کو اس دفعہ چانس ملے گا دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ایک گراس روٹ کی جماعت جو سمجھ لیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی جڑیں گلگت بلکستان میں مضبوط ہیں ہم نے اپوزوشن میں رہتے ہوئے دو بڑے جلسے گلگت بلکستان کے تاریخ کے دو بڑے جلسی کیے وہ اس وجہ سے کیے کہ گلگت بلکستان کے لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ ہے ایک رشتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ گھٹو صاحب سے لے لیں آپ محترم شہید بینظیر گھٹو کو دیکھیں ان کے کارنامے یا ان کی خدمات اٹھا کے آپ دیکھ لیں گلگت بلکستان کے لوگوں کے حوالے سے یا اب زرداری صاحب نے 2009 کا جو گورننس آرڈر دیا اس کے تحت یہاں کے لوگوں کو جس طرح سے امپاور کیا گیا اسی طرح سے اب ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں وہ بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں گلگت بلکستان کے اندر پولٹکس میں بھی اور یہاں کے لوگوں کی تعمیر و ترقی میں بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو وہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے عوام کی خدمت بھی کرے گی اور ہمارا جو منشور ہے یہاں پہ گلگت بلکستان کے لوگوں کے لئے بنیادی حقوق کا آپ کے حاکمیت اور آپ کے ملکیت کا وہ یہاں کے لوگوں کے دل کی آواز ہے جس کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آگے بڑھ رہی ہے مہم آپ کے پارٹی کے دور حکومت میں علیہباد میں ایک سانحہ پیش آیا جس کے وجہ سے ایٹی ای چارج کیا گیا تو آج چودہ آسیران ہنزہ کے جو ہیں نوجوان بند ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بڑا ایک انفورچنٹ واقعہ تھا بہت افسوسناک واقعہ تھا بے شک لیکن اس میں بات حکومت اور ریاست کی ہوتی ہے جہاں پہ ریاست کی بات آتی ہے وہاں پہ حکومت کی پالیسیز نہیں چلتی آپ کو پتا ہے تو یہ جو سارا جو ایٹی اے تھے ایٹی اے کا جو دفعات تھے یا جس طرح کا وہ کریٹ کیا گیا اس میں زیادہ تر جو ریاستی اداروں کے خلاف جیسے پاکستان کے فلیک کو کیا گیا سننے میں آیا ہے تو شاید ریاست کی وجہ سے ریاست کو جہاں پہ تھوڑا بہت چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ وہ ہے تو اس وجہ سے شاید تھا ادر وائز حکومت آپ دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اب بھی بلکہ ہمارے پریزیڈنٹ ساب کو ان کے وکیل بھی ہیں امجدو سینے ڈوکیٹ ساب تو ہم کوشش کر رہے ہیں ویسے اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جو بند ہیں بابا جان وہ ہمارے اپنے پارٹی کے بار کرتے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور ہم سب ان کی لئے بڑے دعاگو بھی ہیں اور جہاں تک ہماری پروش ہوتی ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں ان کی رہائی کے لئے مہم گلگل بلکستان کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کیا کردارہ ہے دیکھیں کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی خاتون کے بغیر تو مکمل نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کربلا سے آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ تحریک پاکستان میں آئیں فاطمہ جناہ کا کردار آپ دیکھ لیں اسی طرح سے ڈیمکرسی کی ایمار ڈی کی جو تحریک چلی اس میں نصرت بھٹو صاحبہ کا بی بی کا کردار دیکھ لیں اسی طرح سے گلگل بلکستان کے اندر بھی خواتین میں دادی جواری کا ایک بہت بڑا نام ہے جن کے کارنامے آج بھی جو کام انہوں نے کیا وہ آج تک گلگل بلکستان کی کسی حکمران نے نہیں کیا جو تعمیر و ترقی کا جو کام تھا گلگل بلکستان میں وہ ہماری ایک خاتون نے سر انجام دیا ہے اسی طرح سے گلگل بلکستان کے دیگر تمام اداروں میں بھی خواتین کے بغر کوئی ترقی میں سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے اس لئے انہیں ہر ادارے کے اندر مکمل ان کو سپورٹ بھی ملنے چاہیے اور ان کے نمائنگی بھی ہونی چاہیے تو میں اپنے دور میں خواتین کی ترقی کے لئے کیا کام کی جیسے کہ سوبیا مقدم جو سابقہ حکومت کی سینئر علماء تھی انہوں نے جو ویمن ڈیویلپمنٹ فنڈ ہے وہ دیامر جو پاسماندہ علاقہ ہے وہاں پہ استعمال کیا اس طرح آپ نے آپ کا کوئی ایسا کردار رہا ہو دیکھیں میں جب منسٹر بنی ہوں تو میرا جو فوکس تھا سب سے پہلے وہ گلگل بلکستان میں خواتین کے حقوق کی تھے اور ویمن ڈیویلپمنٹ میرا بنیادی مقصد تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیفرنٹ جو سکولز ہیں ان کی اپگریڈیشن سپیشلی خواتین بچیوں کی جو سکولز تھے ان کی اپگریڈیشن کے ساتھ ساتھ انہیں جو زیادہ پڑی لکھی خواتین نہیں ہیں انہیں وکیشنل ٹرننگ سینٹرز کی ایک اپورچنیٹی اور جہاں تک آپ نے بات کی سوگیا مقدم صاحب نے دیامر میں جو جو پروگرام تھا اس کو انیشیئٹ ہم نے کیا تھا دیامر میں تعلیم کا جو بنیادی ایک وہ شروع کیا تھا بنیاد جو تھی وہ ہم نے رکھی تھی ہوم بیس سکولز کے نام سے جب وہاں پہ کوئی ایسا کنسپٹ بھی نہیں تھا تعلیم کا تب ہم نے وہاں وہی کی کچھ پڑی لکھی خواتین کو ہوم بیس سکولز بنا کے وہاں دوسری بچیوں کو ہم نے ایکسس دی تاکہ وہ کوئی بیس پچیس سکول ہم نے بنایا ہمارے دور میں بنے تھے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے کالیجز کے اپ گریڈیشن کے ساتھ سکولز میں آئی ٹی لیپس تمام گرل سکولوں میں آئی ٹی لیپس میں گلگت بلتستان کے تمام سکولوں میں میں نے اپٹے فرسی دیئے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جب اسمبلی کی ممبر بنتی ہیں تو آپ کیا قانون سازی کرتی ہیں خواتین کے لئے کیا لاز آپ پاس کرواتی ہیں تو وہ ایک جو تھا وہ میں نے پاس کروائے گلگت بلتستان کے اسمبلی سے اسی طرح سے چائلڈ پروٹیکشن بل تھا جو پہلی بار گلگت بلتستان میں خواتین اور بچوں کے حوالے سے کوئی لیجسٹیشن ہم نے کروائی اسی طرح سے کانٹرکٹ ایمپلائیز کا بل تھا وہ میں نے پاس کروائے تو یہ کالیکٹیولی کافی ساری چیزیں کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن وہ ایک شروعات تھی ایک راستہ کھل گیا خواتین کے لئے سپیشلی پولیٹکس کے اندر میں کہنا چاہوں گی کہ آپ جب آتی ہیں آپ کسی فیل میں کھڑی ہوتی ہیں تو مشکلات تو بہت ساری آئیں مجھے ذاتی طور پر بھی بہت ساری مشکلات پیش آئیں لیکن اس بحیثیت ہے خاتون بلکل لیکن میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی لیڈرشپ کی بھی اور سپیشلی اپنے فیملی کی اپنے پیرنٹس کی اور اپنے بھائیوں کی کہ مجھے گھر سے بہت زیادہ سپورٹ بھی ملی اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے ہیں تو میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا سیکھیں میم اس وقت گلگیت بلکستان میں ایک اہم مسئلہ ہے سیاحت کا کیونکہ بہت سارے لوگ اس شعبے پر انحصار کرتے ہیں تو وفاق کی طرف سے تو حکم نامہ جاری ہوا ہے لیکن صوبائی حکومت اس پر کوئی ریاکشن نہیں دکھا رہی لیکن ایک تاہو ووہو کی طرف سے جو ایسو پیز ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا ایشو تو ہے لیکن وفاق اب کافی انپردکٹبل سی گورنمنٹ ہے وفاق کی اس کے بارے میں کچھ کہیں بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ایک ان کا ایک ویسے بھی ننشو ہے ایک بات وہ کرتے ہیں تو اس کے پر دوسری 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 بات بارم بیٹن ملے رہے تھا تو یہاں پہ بھی سیاہت کے حوالے سے بھی ایسا ہی کچھ ہے وہ نے ایک بڑا یو ٹین لیا ہوا ہے یہ انہوں نے اناؤنس تو کیا لیکن انہوں نے فردر ان کو صوبوں کو ڈائریکٹیوز بھی تو دے رہے تھے صوبوں کو انہوں نے ایک راستہ بھی دے کرنا تھا ایک پولیسی بھی دینی تھی کہ پس پولیسی کے تحت چلیں گے انہوں نے صرف بتا دیا لیکن کام کرنا نہ کرنا وفاق کا اگر اتنا انٹرسٹ ہوتا تو وہ ان سب لوگوں کو اعتماد ملیتے کہ کیسے مطلب بہتر طریقے سے یہاں پہ ہم ٹوریزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس و بھی اس کو فولو کرتے ہوئے بہت شکریہ سادیہ دانیش صاحبہ آپ نے آمی اپنا قیمتی وقت دیا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے ملتے ہیں انگلی پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے مذبان سیما کرن کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ